بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک صدقہ بجاتا ہے اللہ کی نرازگی کو اور دور کرتا ہے بری موت کو دیکھیں یہ بات آپ اور ہم بہت اچھے طریقے جانتے ہیں کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بڑے سے بڑا علامہ یا بڑے سے بڑا کوئی بھی شخصی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور مجھے میرے رب نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے مجھ سے اس مقصد کو پورا انجام دینے میں کوئی نہ کوئی مجھ سے غلطی ہے کبھی نہیں ہوتی ایسا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں بہت زیادہ انوسینٹ ہوں اور میں بہت زیادہ کلیر ہوں یعنی میرا معاملہ برکل کلیر ہے مجھ سے غلطی کبھی ہوئی نہیں سکتی اور میں بہت کرسٹل کلیر آدمی ہوں اور مجھ سے کبھی نہ گناہ ہو سکتا ہے میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے گناہ انسان سے ہوتا ہے اور جب گناہ ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نراز ہوتے ہیں اور اس گناہ کے بدلے میں اللہ کی نرازگی کو ہم مولے لیتے ہیں اللہ کو نراز کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ حقوق میں کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو مولا کریم کا غصہ کوئی ایسی چیز اگر بجاتی ہے مولا کریم کا غصہ اگر کوئی چیز کم کرتا ہے وہ ہے صدقہ صدقہ دینے سے مولا کریم کا غصہ کیا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ تو دینی کی صفت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ یہ صفت اختیار کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت خوشی ملتی ہے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری صفت اختیار کرنے کی کوشش کری اور جب آدمی صدقہ دیتا ہے ظاہر سی بات ہے اب صدقہ بھی ایک لمبی بحث ہے کہ صدقہ مال کا بھی ہو سکتا ہے جان کا بھی ہو سکتا ہے وقت کا بھی ہو سکتا ہے جس کی نہیں جو چیز زیادہ عزیز ہے اس کی نہیں وہ چیز صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے کسی کو مال خرچ کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو مال خرچ کریں کسی کو وقت لگانے میں بڑی وہ ہوتی ہے تو وقت لگائیں کسی کو اپنا جان مال وقت کسی کو جان لگانے میں تکلیف ہوتی ہے تو اپنے جان لگائیں تو بیسکلی یہ ہے کہ جس چیز سے اسے ایسا لگے کہ میں سے کچھ جا رہا ہے وہ اس چیز کو کیا کرے ادا کرے یعنی کہ اس چیز کا صدقہ نکالے یہی طاقت ہے کس کی صدقہ کی کہ بیشک صدقہ رب کے غصے کو بجاتا ہے کم کرتا ہے اور بری موت سے یہ بات فرماتا ہے دیکھیں میں اور آپ بیٹھے میں ہیں آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اگر ایسا ہوا اس دوران کہ ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے مجھے کچھ ہو گیا یا مجھے اچانک کی موت آگئی یا ایسی طرح آپ سن رہے ہیں سنتے سنتے کچھ ہو گیا اچانک کی موت آگئی ایسی اچانک کی موت بعض مرتبہ آتی ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کو بتا بھی نہیں پاتا کہ میرے ساتھ کس وقت کیا کیا ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ کو کیا ہے کہ بچاتا ہے صدقہ بری موت سے اچانک کی موت سے ہر قسم کی موت سے بچاتا ہے تو صدقہ دینا بہترین سنت ہے اور صدقہ دینا اچھا ایک عمل ہے تو ہمیں خوب اور خوب صدقہ دینا چاہئے تو بیشک صدقہ جو ہے کیا کرتا ہے انس صدقہ بیشک صدقہ رب کے غصے کو کم کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت فرماتا ہے یہ اس حدیث کریم کے اندر ارشاد فرمایا موسیقی موسیقی